اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈوبالٹا کیپسول کے بارے میں بات کریں گے یہ جنیٹکس فارماسیٹیکل کمپنی کی پروڈاکٹ ہے اس میں جو مین سارٹ یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے ڈولوکسٹین ڈولوکسٹین ایس این آرائی کلاس کی ڈرگ ہے ڈوبالٹا کیپسول کو بنیادی طور پر ڈپریشن انگزائٹی انسومنیا پینک ڈیسارڈر او سی ڈی اور جنرلائز انگزائٹی ڈیسارڈر میں استعمال کیا جاتا ہے ڈیپریشن ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں مریض کو خودکشی کے خیال آنے لگ جاتے ہیں اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا وہ اکثر پریشان رہتا ہے اس کا کونفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے ڈیپریشن کا مریض احساس کم تری کا شکار رہتا ہے اس کے کھانے اور سونے کا سارا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے تو ڈیپریشن کے علاج کے لئے ڈوپالٹا کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے ڈوپالٹا کیپسول ہمارے دماغ میں سیروٹونین کے لیول کو بڑھاتا ہے جس سے ہمارے موڈ میں بہتری آتی ہے اور ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی بھی امبروو ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈوپالٹا کیپسول کو پینک ڈیسارڈر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کوئی مریض کسی صدمے پریشانی یا خوف سے دوچار ہو جائے تو اس کو ریکور کرنے کے لئے بھی ڈوپالٹا کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈوپالٹا کیپسول کو ویم کی بیماری یعنی او سی ڈی اپسسیو کمپلسیڈ ڈیسارڈر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈوپالٹا کیپسول کے اگر ڈوزج کی بات کی جائے تو ایک کیپسول روزانہ استعمال کروایا جاتا ہے اور مکمل ایفیکٹس آپ کو دو ہفتے کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں ڈوبالٹا کیپسول کے اگر سائیڈ فیکٹ کی بات کی جائے تو اس سے مریض کو انسومنیاں ہو سکتا ہے بچینی ہو سکتی ہے احسار میں دارد ہو سکتا ہے سیکشوال ڈسفنکشن ہو سکتا ہے کوئی بھی ڈپریشن کی میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کریں